اسلام علیکم میں ہوں صدرہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نیوز ایش ڈی ناظرین ملک اس وقت سنگین مراحل سے گزر رہا ہے مہنگائی کا شدید قسم کا بہران ملک میں آیا ہوا ہے اور سیاستدان جو ہیں وہ اپنی کرسی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں کوئی بھی عوام کی طرف توجہ نہیں دے رہا ڈالر چھئر پہ مزید مہنگا ہونے کے بعد اوپن مارکٹ میں ہی دو سو اسی روپے تک جام پہنچا ہے اس کے علاوہ سونے کی قیمتوں میں بھی تیرہ سو روپے اضافہ کیا گیا ہے جو دو لاکھ سے زائد ہو چکا ہے غریب جب اپنی بیٹی کی شادی کرے تو اس کا مطلب ہے ان کی بیٹییں سونے اور جہز کے اس میں گھر بیٹھی رہے ہیں اور وہ وہی پر بوڑی ہو جائیں اور ہر غریب کی پہنچ سے دور کر دی گئی ہے تو عوام دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں جیسا کہ وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ میں کول جماعتی کانفرنس کو بلایا ہے انہوں نے ساتھ پروری کو اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاستدان ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کے کون کو جو چیلنجز در پیش ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اس حوالے سے انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمن امران حان کو بھی دعوت دی تھی لیکن امران حان نے ایک ٹیبل پر ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے امران حان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف اتنے جھوٹے مقدمہ درج کروا رہے ہیں ہمارے رہنماؤں کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ کیسے اس چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں یا ملک کے حوالے سے کوئی بھی آپس میں کوئی بھی پیش رفت کر سکتے ہیں ایسا ناممکن ہے یہ لوگ انتقامی کاروائیوں کی طرف پر اترے ہوئے ہیں اور مسلسل انتقامی کاروائییں ان لوگوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں ایسا ہونا مشکل نہیں ہے ان کے کہتے ہوئے ان کے کہنے پر پشاور میں دہشتگردی ہوئی اور انہوں نے لوگوں کی زبان سے مہنگائی مہنگائی کا رونا ہٹانے کے لیے ہی یہ دہشتگردی کا ڈھونگ رچایا ہے ایک ڈراما رچایا ہے سیاستدان تو عوام کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے یہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچیں گے جیسا کہ عمران خان نے ایک اور یوٹن لیا ہے کہ انہوں نے زمنی الیکشن میں خود الیکشن لڑنے سے منع کر دیا ہے اور جو سابق قومی اسمبلی ممران تھے وہی دوبارہ سے ان سیٹوں پر الیکشن کریں گے اور اس حوالے سے محیم جاری کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جیسا کہ مریم نواز ملتان میں پانچ فروری کو ورکر کرویشن کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملتان کے لوگوں میں لیگی کارکران میں بھی پوٹ پڑ چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان ہمیں سٹیچک نہیں آنے دیتے ہم لوگ ان کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری بات نہیں سنی جاتی اب تو سپورٹر بھی ان لوگوں کے خلاف ہو گئے ہیں تو خدارہ تمام سیاستدانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے ووٹ دینے والوں کو اپنی طاقت بنائیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے جنرل نیوز ایش ڈی